چکن مٹن اچھا خاصا مہنگا ہے تو کیوں نہ دال کو ہی اتنا لذیذ اور خوشبود دار بنا دیا جائے کہ یہ چکن مٹن کے سالن کو بھی پیچھے چھوڑ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں آج جی تو پہر کے کھانے کے لیے لائی ہوں آپ لوگوں کے لیے چنہ دال فرائے ساتھ ہی تھنڈی نمکین لسی اور تندور کی روٹیاں ہے نہ مزیدار کمبینیشن تو ریسپی کو انڈ تک دیکھیں ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں جی چلدی سے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو کڑھائی میں میں نے شامل کر دیا ہے ایک کپ کے برابر کوکنگ آئل اس میں ڈالیں گے دو سے تین چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے دالچینی کے چار سے پانچ لونگ بھی ڈال دیں اور اس میں شامل کریں ہاف ٹیبل سپون ثابت سفید زیرا صرف بیس سے تیس سیکنڈ کے لیے ہی ان مسالوں کو آئل میں فرائے کریں تاکہ آئل میں ان کی پیاری سے مہک آ جائے پھر آپ اس میں ڈالیں ایک میٹیم سائز کا پیاس سلائس کر کے ان گرم مسالوں کے ساتھ جب ہم پیاس کو فرائے کریں گے تو یقین کریں آپ کے پورے کچن میں مہک آ جائے گی ان گرم مسالوں کی پیاس کو فرائے کریں اتنا کہ اس کا کلر لائٹ گولڈن ہو جائے تب ہی دال میں بڑا ہی اچھا سف لیورائے گا جیسے ہی پیاس ہلکا سا گولڈن ہوگا ہم اس میں ڈال دیں گے ادرک اور لسن کا پیسٹ کوشش کریں ادرک لسن فریش ہی کوٹ کر ڈالیں تو دال کا ٹیسٹ کو چار چاند لگ جائیں گے مکس کریں گے اور اسے بھی فرائے کریں گے تقریباً 20 سے 30 سیکنڈ کے لیے تاکہ اچھی سی خوشبو آنے لگے اب اس میں ڈالیں گے دو ٹیماتر تھے میرے پاس جنہیں میں نے مکسی جار میں ڈال کر پیس لیا تھا آپ ٹیماتر کاٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں اس طریقے سے جلدی سے کام ہو جائے گا ٹیماتر ڈالیں اور پھر اس میں مسالے ڈالیں گے مسالے بھی بہت ہی کم جائیں گے اس دال فرائے میں تو مسالوں میں ڈالوں گی میں اس میں نمک ہافٹیبل سپون خلدی ڈالیں گے ایک چوتھائی ٹی سپون تاکہ دال کا اچھا سا کلر آئے ایک ٹیبل سپون ڈال دیں اس میں دھنیا پاودر اور ایک ٹیبل سپون شامل کرنے لگی ہوں میں کشمیری لال مرچ یہ زیادہ تیک ہی نہیں ہوتی اگر دال کا کلر بڑا ہی خوبصورت آئے گا اگر آپ ریگولر مرچ کا استعمال کریں تو پھر کانٹیٹی کو کم کر دیں تو یہاں پر جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے اس مسالے کی بھنائی جتنی اچھی اس کی بھنائی کریں گے نہ دال کا ذائقہ اتنا ہی لذیذ بنے گا انشاءاللہ دالہ مسالے کو اتنا بھونے کی آئل اوپر آ جائے اور چھو ٹماتر ڈالے تھے ان کا پانی بھی ڈرائے ہو جائے جیسے ہی اچھا سا مسالہ بن جائے گا آپ اس میں شامل کریں بھیگی ہوئی چنے کی دال تو دال کو میں نے دو سے تین گھنٹے پہلے نیم گرم پانی میں بھیگو کر رکھا ہوا تھا اور دال کا وزن ہے یہاں پر تقریباً ایک پاؤ یا دھائی سو گرام دال اچھے سے کھول چکی ہے اور اپنے سائز میں بھی ڈبل ہو چکی ہے دال ڈالیں گے اور مسالے میں مکس کر لیں گے ویڈیو اس ٹیج پر ذرا سے بھی اچھی لگ رہی ہو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چیک پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ساتھ کے ساتھ پانچ سے چھ ہری مچھے ڈالیں ثابت ہی ڈالیں دال میں بڑی ہی اچھی خوشبو آئے گی تو تین سے چار منٹ کے لیے دال کو بھی اچھے طریقے سے بھون لیں اتنا کہ یہ سارا مسالہ دال پر کوٹ ہو جائے دال میں ایک کچھی سی سمیل ہوتی ہے تو اس کو ہم نے ختم کرنا ہے جب دال اچھے سے بھون جائے آپ اس میں ڈالیں پانی میں دو کپ استعمال کر رہی ہوں کیونکہ دال آل ریڈی بھیگی ہوئی ہے اور نرم پڑ چکی ہے اگر آپ پریشر ککر کا استعمال کریں تو پھر پانی کی کونٹیٹی کو کم کر دیں یہ دال میں اتنا پانی شامل کریں کہ دال کا دانا کھڑا کھڑا سا رہے گل بھی جائے اور دال کا دانا بھی ثابت رہے یہ ہوتی ہے دال بنانے کی اصل ٹرک ہم نے دال کا حلوہ نہیں بنانا بلکہ مزے دار سے دال فرائی تیار کرنی ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ میں دال کو پکاؤں گی اور یہاں پہ دیکھیں ہلکی ہلکی سی گریوی آپ کو نظر آ رہی ہے دال کا دانا چیک کر لیتے ہیں الحمدللہ سے دال بھی گل چکی ہے اور یہ جو گریوی آپ کو نظر آ رہی ہے نا میں فلیم کو آف کر دوں گی کیونکہ تندور کی روٹیوں کے ساتھ یہ مزے دار سی دال کی گریوی بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے ہلکی سی ڈالیں گے کسوری میتھی اور اس پر ڈالیں گے دھیر سارا ہرہ دنیا اور گرمہ گرم دال کو سرف کریں گے یقین کریں جب آپ اسے دوپہر میں بنائیں گے نہ بچے بھی پلیٹیں بھر بھر کے کھائیں گے سرف کریں گے اسے سلات کے ساتھ اس کے علاوہ میرے پاس اچار تندور کی روٹیاں اور میں نے بنائی ہے اس کے ساتھ تھنڈی نمکین لسی کھا کر مزہ آ جائے گا آپ لوگوں کو تو ریسپی اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا چٹ پٹے فکوان کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیملی اور فرنڈز میں بھی شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان